بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المرابحة والتولیہ مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر ستتر اور مکتبہ بشرا کا صفحہ نمبر ایک سو آٹھ قال وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُذَارِبِ عَشَرَةُ دَرَاہِمَ بِالنِّسْفِ فَاشْتَرَ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ مِن رَبِّ الْمَالِ بِخَمْسَةَ عَشَرَةٍ فَإِنَّهُ يَبِعْهُ مُرَابَحْتًا بِثْنَي عَشَرَ وَنِسْفٍ یہ دیکھیں جب مزارب کے پاس دس درامتیں نصف کے اوپر میں رب المال ہوں حمزہ حزیفہ نام ہے نیدورہ حزیفہ حزیفہ یہ مزارب ہے تو رب المال اور مزارب تو آپ جانتے ہیں رب المال جو آدمی پیسہ لگاتا ہے اور مزارب جو اس کے پیسے سے آگے محنت کر کے نفع کماتا ہے وہ مزارب ہوتا ہے اذا کانا معل مزاربی جب حزیفہ مزارب ہے اس کے پاس دس درامتیں نصف کے اوپر یعنی فیفٹی پرسنٹ نفع کے اوپر یعنی میں نے اس کو دس روپے دیئے نصف کے اوپر کے آدھا نفع آپ رکھیں گے آدھا نفع مجھے دیں گے فشترہ ثوبن مزارب نے ایک کپڑا خریدا دس روپے کا اسی جو دس میں نے اس کو دیئے تھے اس نے جا کر اس کا کپڑا خرید لیا واباہو من رب المال اور اس نے وہ کپڑا رب المال کو بیچ دیا بخم ساتہ عشرہ پندرہ کا دس روپے کا کپڑا لیا اور کپڑا لے کر مجھے ہی پندرہ کا بیچ دیا فَإِنَّهُ يَبِعُهُ مُرَابَحَتًا بِثْنِ عَشْرَ وَنِسْفِن اب جو رب المال ہے رب المال اس کو آگے میرے پہ جب کپڑا آگیا میں نے خرید لیا میری آگے دکان ہے میں نے بیچنا ہے گاہکوں کو میں اس پندرہ روپے خریدے ہوئے کپڑے پر مرابحة تن عقد کرنا چاہتا ہوں تو میں گاہک کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پندرہ روپے کا میں نے خریدہ ہے آپ مجھے اتنے پرسنٹ نفع دے گئے بلکہ میں اس کو مرابحة تن اگر آگے گاہک کو بیچوں گا تو ساڑھے بارہ روپے پر بیچوں گا فَإِنَّهُ يَبِعُهُ مُرَابَحَةً بِثَنَيْا شَرَنِسْيَن میں اس کو ساڑھے بارہ کے اوپر بیچوں گا پندرہ کے اوپر نہیں بیچوں گا وجہ پندرہ پر کیوں نہیں بیچوں گا اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں شبہ خیانت پائے جا رہا ہے تو اس شبہ خیانت کے پائے جانے کی وجہ سے یعنی اگر اس کو پندرہ کا بیچتا ہے تو شبہ خیانت ہے اس شبہ خیانت کو اگر ختم کرو تو پھر ساڑھے بارہ بنتے ہیں تو اس لئے ساڑھے بارہ پر بیچے گا یہ خلاصہ ہے اس کا دلیل کا لِأَنَّهَادَ الْبَيَّ وَإِنْقُدِيَ بِجَوَازِهِ کیونکہ یہ بیئے اگرچہ اس کے جواز کا فیصلہ کیا گیا ہے ہمارے نزیق کونسی بیئے مزارب کی رب المال کے ساتھ بیئے وہ ہو والی بیئے کہ جس بیئے کے اندر مزارب نے رب المال کے پیسے سے کوئی چیز خریدی اور ان پیسوں سے ابھی تک کوئی نفع نہیں کمایا ٹوٹل پیسہ رب المال کا ہے پھر وہی چیز اٹھا کر رب المال کو بیچ دی اس میں اختلاف ہے اگر صورتحال یہ ہو کہ میں نے اس کو دس روپے دیئے اس نے آگے دس روپے سے کپڑا خرید کر امان اللہ کو کسی اور آدمی کو بیچا پھر اس میں سے نفع کمایا تو یہ نفع کما رہا ہے تو میرا دس روپے والا مال اس کے پاس مثلا پندر روپے کا بن چکا ہے بیس روپے کا بن چکا ہے تو اب اس میں اس کا بھی شریک ہوگی ہے چونکہ جب وہ بڑھا ہے تو اس میں اس کا بھی نفع ہے اب اگر یہ حضیفہ کوئی چیز مجھے بیچتا ہے پھر تو ٹھیک ہوگا بلکل پھر تو سب کے نظیق بے جائز ہے اس لیے کہ ان پیسوں میں اس کا بھی پیسہ ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ والی بات مختلفی ہے کہ میں نے اس کو دس روپے دیئے اس دس روپے میں ابھی اس کو نفع نہیں ہوا اس نے دس روپے کا کپڑا خرید ہے جو دس روپے کا اس نے کپڑا خرید ہے وہ کپڑا دراصل کس کا ہے وہ کپڑا درب المال کا ہے کیونکہ پیسہ میرا ہے چیز میری ہے اس نے صرف اپنی محنت کر کے اوپر جو نفع ہے گا اس میں اپنا حصہ رکھنا ہے تو دس روپے سے جو کپڑا خرید ہے دراصل وہ میرا ہی کپڑا ہے میرا ہی مال ہے اور وہ پھر میرا مال مجھے بیچ رہے تو اس لیے حاصل تو یہ بیجائز نہیں ہونی چیز کیونکہ بیجائز تو ہوتی ہے مبادلت المالی بالمال کہ آپ اپنا مال دے کر کس دوسرے سے اس کا مال لیں مال کا تبادلہ ہو یہاں تو جو کپڑا ہے وہ بھی میرا ہے جو آگے اس کو میں پندھرہ روپائے کا خرید رہا ہوں وہ پندھرہ روپائے بھی تو میرے ہی ہیں تو مبادلت المال بالمال نہیں پائے جا رہا اس وجہ سے امام زفر کا یہی مذہب ہے کہ یہ بیجائز نہیں ہمارے ندیک جائز ہے ہمارے ندیک کیوں جائز ہے اس کی پھر ہم دلیل دیں گے تو اب دیکھیں تو بنیادی بات تو ہم نے یہ ثابت کرنی ہے کہ یہ بیجائز جو مضارب نے مجھ رب المال کے ساتھ کی ہے یہ جائز ہے پہلے تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیجائز ہے دیکھو لئنہ حاد البیہ کیونکہ یہ بیجائز وَإِن قُدِيَ بِجَوَادِهِ عِنْدَنَا اگرچہ اس کے جواز کا فیصلہ کیا گیا ہے اگرچہ فیصلہ کیا گیا ہے آگے اس کا جو جواب ہوگا نا وہ اگلے سطر پر ہے فَفِیْهِ شُبْحَةُ الْعَدْم اگرچہ اس بیہ کے جواز کا فیصلہ کیا گیا ہے پھر بھی فَفِیْهِ شُبْحَةُ الْعَدْم اس میں عدم جواز کا شبہ ہے یہ میں اب کوئی بارت کا ربط بتا رہا ہوں چونکہ فی ہی دوسری سطر میں جا کر آتا ہے اگر آپ پھر پیچھے آتے ہیں یہ بھئے اگرچہ اس کے جواز کا فیصلہ کیا گیا ہے ہمارے نزدیک اِن دَ آدَمِ رِبْحَ نَفَعْ نَا ہونے کے وقت نَفَعْ نَا ہونے کے وقت وہی بات جو میں نے کچھ تھوڑی در پہلے بتائی ہے جو دس روپے میں نے اس کو دیئے تھے اور دس روپے سے اس نے ابھی تک امان اللہ وغیرہ کسی ایک سطر بیعہ کر کے اس میں ابھی نفع نہیں کمایا ابھی وہ دس روپے کا سمان ہی پڑا ہے وہی سمان یہ مجھے بیچ رہا ہے اس وقت جب نفع نہیں ہوا اس وقت ہمارے نزدیک اس بیعہ کے جواز کا فیصلہ ہے خلافن لزفر امام زفر کے برخلاف وہ کہتے ہیں کہ یہ بیجائز نہیں ہے ان کی دلیل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ کہتے ہیں مبادلت المال بالمال نہیں پایا جا رہا تو مَا عَنَّهُ باوجود یہ کہ ابھی بات چل رہی ہے مَعَنَّهُ اِشْتَرَ مَالَهُ بِمَالِهِ یعنی ہم اپنی اس ویک پوائنٹ کو قبول کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اس بائے بائے کے جواز کا فیصلہ کیا یہ باوجود یہ کہ اس رب المال نے اپنے مال کو خریدا ہے اپنے ہی مال کے بدلے میں حقیقت یہ بن رہی ہے نا رب المال نے اپنے مال کو اپنے مال کے بدلے میں خریدا ہے باوجود یہ کہ ایسا کیا اس نے پھر بھی قودیہ بھی جوازی یہ عقد بائے جائز ہے مَا فِيهِ سے لے کر وَلْإِنْعَقَادُ يَتْبَعُ الْفَائِدَةَ تَكْ یہ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے اب بات سمجھ لیں جو اس نے بائے میرے ساتھ کی ہے اگرچہ وہ میں آدمی اپنا مال اپنے ہی مال کے بدلے میں خرید رہا ہوں پھر بھی یہ بائے کے جواز کا فیصلہ کیا گیا ہے وجہ یہ ہے مَا فِيهِ مِنْ اِسْتِفَادَتِ وِلَایتِ تَصَرُّفِ وَهُوَ مَقْصُودٌ وَلْإِنْعَقَادُ يَتْبَعُ الْفَائِدَةَ بس یہ دلیل اس کی مکمل ہو گئی ہے اور یہ دلیل قدر مشکل ہے تو اس کو یہ حل ہوئی تھی انایا فطر قدیر والا نے اس کو اتنا نہیں چھڑا انایا اور سات عبارت ملا اس کے بنایا کی کسی قدر قفایا کی بھی یہ تین شروعات آپ اس مقام پر دیکھیں تو یہ سطر بلکل کھل کر حل ہو جاتی ہے تو تین کتابیں دیکھنے کے بعد پھر ایک مضمون بنات ذہن میں تو وہ تنکہ مفصل ہے تو وہ میں نے اپنی کتاب کے اوپر حاشے کے طور پر لکھ لیا میں آپ کو سب سے پہلے وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں امید ہے اسی سے آپ کو یہ سارا سمجھ آ جائے گا جو کہ میرا اب نہیں لکھا ہوا ہے پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں یہ ہے بائے کیوں جائز ہے جو حضائفہ نے میرے ساتھ کی ہے لِمَا فِيهِ فِيهِ کا مرجع ہے بَعْ لِمَا فِيهِ مِنْ اِسْتِفَادَتِ وِلَایتِ تَصْرُّفِ کیونکہ اس بائے کے اندر وِلَایتِ تَصْرُّف کا فائدہ حاصل ہوا ہے وِلَایتِ تَصْرُف تَصْرُف کا اختیار یعنی اس نے جو مجھے وہ پندر روپے کا کپڑا بیچ دیا ہے جب کپڑا میرے پاس آگیا تو اب اس کپڑے میں مجھے تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوا ہے تصرف کرنے کا جو اختیار ہے نا یہ ایک فائدہ ہے مدید تشریح آگیا جائے گی تو ترجمہ یہ ہو گیا کیونکہ اس بائے کے اندر مجھ بَعْ رَبُ الْمَالْكُو تَصْرُّف کے اختیار کا فائدہ ہوا ہے کہ مجھے تصرف کا اختیار مل گیا ہے کہ اب اس کپڑے میں میں تصرف کر سکتا ہوں میں آگے بیج سکتا ہوں اس کو وَهُوَ مَقْصُودٌ اور یہی مقصود ہوتا ہے ہوا کا مرجع ہے اِسْتِفَادَةُ وِلَاَتِ تَصَرُّف اس کو بنام لکھا ہے حصول وِلَاَتِ تَصَرُّف اور یہ وِلَاَتِ تَصَرُّف کا حصول ہی مقصود ہوتا ہے بائے میں یعنی بائے میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے جو چیز خریدی ہے اس چیز میں اس کو تصرف کا اختیار حاصل ہو جائے بائے اس لئے کرتا ہے جو چیز اس کے پاس آئی ہے اس چیز پر تصرف کا اختیار حاصل ہو جائے اور وہ مقصود اس کو یہاں یعنی مجھ رب المال کو کپڑا خریدنے سے حاصل ہو رہا ہے کہ اب اس کپڑے پر مجھے تصرف کا اختیار حاصل ہو گیا ہے جب میں نے اسے کپڑا خرید لیا اب مجھ اس کپڑے پر تصرف کا اختیار حاصل ہے میں کپڑے میں جو کرنا چاہوں کرنوں تو یہ مجھے ایک فائدہ حاصل ہو گیا ہے وَلْإِنْ اَقَادُ يَتْبَعُ الْفَائِدَةَ اور بَعِقَ اَنِ عَكَادُ فَائدے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے یعنی ان عقاد بَعَ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے یعنی بَعَ کا یہ خاصہ ہے کہ جب بَعَ ہوتی ہے تو وہاں کوئی فائدہ ہوتا ہے جب بَعَ کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو جو بَعَ مظارب نے مجھ رب المال کے ساتھ کی ہے اس میں بھی فائدہ ہوا ہے اور وہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرا مال جو مزارب کے پاس تھا وہ جو کپڑا اس کے پاس تھا وہ میرا مال تھا نا جب تک وہ مدارب کے قبضے میں تھا مجھے اس پر تصرف کا کوئی اختیار نہیں تھا لیکن جب وہ کپڑا میرے پاس آ گیا تو مجھے اس پر تصرف کا اختیار حاصل ہو گیا تصرف کا اختیار حاصل ہو جانا یہ ایک فائدہ ہے اور بائے کا خاصہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے لہذا جب بائے کا خاصہ ہے فائدہ ہونا اور اس بائے میں فائدہ مجھے حاصل ہو گیا ہے پتہ چل گیا کہ بیعہ کا خاصہ پایا گیا جب بیعہ کا خاصہ پایا گیا تو بیعہ بھی پائی گئی چنانچہ یہ بیعہ جائز ہو گئی یہ خلاصہ ہے اس دلیل کا جو میں نے بیان کر دیا ہے اس میں ذہین لڑکوں کو تو اسی سے سمجھ آگیا ہوگا جتنا میں نے بیان کی ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا پھر بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں عبارت ترجمہ وغیرہ موٹی موٹی تشریف سمجھ آگئی اب آپ اس کو درہ غور سے سنتے ہیں گے یہ کافی لمبی تشریفیں لکھی ہیں لِمَا فِيهِ یہ علت ہے قُدِيَ بِجَوَازِهِ کی وہ بارتنا وَحَادَ الْبَيُن قُدِيَ بِجَوَازِهِ اس بیعہ کا ماندیک جواز کا فیصلہ کیا گیا اس کی علت لِمَا فِيهِ سے یہاں سے امام زفر کے برعکس ہمارے مذہب کی دلیل بیان ہو رہی ہے ہمارا مذہب کیا ہے کہ رب المال اور مزارب کے مابین جو مذکورہ بے ہے یہ جائز ہے تو لِمَا فِيهِ سے ہماری دلیل بیان ہو رہی ہے ہماری اس دلیل کی توضیح یہ ہے کہ اب ذرا اس کو اگر زبانی سن لو تو ممکن آپ کو یہ سمجھائے پھر عبارت پر منطبق کر لنا لیکن ذہن میں ایک درہ عبارت پڑھ لو دیکھو لِمَا فِيهِ من استفادتی وِلَا تِتَصَرُّفِ وَهُوَ مَقْصُودٌ وَلْإِنْعَقَادُ يَتْبَعُ الْفَائِدَةَ یہ عبارت ذہن میں آگئی اب اس کی تشریح زبانی سن لو اس دلیل کی توضیح یہ ہے جب اس بیعہ سے کون سی بیعہ جو مزارب نے میرے پیسوں سے ایک چیز خریدی تھی دس روپے کا کپڑا پھر وہی کپڑا بھی اس میں نفع نہیں کم آیا کہ اس میں اس کا بھی مال شامل ہو جاتا نفع کمانے سے اس کا مال شامل ہوگا وہی کپڑا تھی نے مجھے بیچ دیا ہے پھر بھی یہ بیعہ جائز ہے وجہ اب دیکھیں اس کو دلیل کی توضیح ہے کہ جب اس بیعہ سے ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس فائدہ کے حصول کی وجہ سے یہ بیعہ منقد ہو جائے گی کیونکہ بیعہ کا انعقاد فائدہ کتاب ہوتا ہے ان العنعقاد يتبع الفائدہ بیعہ کا انعقاد فائدہ کتاب ہوتا ہے انعقاد سے فائدہ حاصل ہوتا ہے بے الفاظ دیگر اور اس کو میں نے آسان کیا بے الفاظ دیگر عقد بے فیدہ کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے چنانچہ اگر عقد بے کرنے سے فیدہ حاصل ہوا ہے تو وہ بے منقض سمجھی جائے گی اور اس کے جواز کا حکم لگایا جائے گا جیسے مثلا ہم آپ کو اس بات کی مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک بے بظاہر ٹھیک نہیں لگ رہی لیکن اس بے سے ہمیں ایک فیدہ حاصل ہو گیا تو اس فیدے کے حصول کی وجہ سے وہ بے جائز قرار دے دیگی مثلا موشتری نے اپنا غلام اور اجنبی غلام ایک ہی صفقہ میں خرید لیے اپنا غلام اور اجنبی غلام ایک ہی صفقہ میں خرید لیے تو ان دونوں میں بے منقض ہو جائے گی کہ اس کا اپنا غلام بھی بے میں داخل ہوگا یعنی ان دونوں غلاموں میں یہ بے جائز قرار پائے گی کیوں؟ اس لیے کہ اس بے سے فیدہ حاصل ہوا ہے اور وہ فیدہ ہے انقسام سمن انقسام سمن سمن کا تقسیم ہونا یعنی اس کے غلام سمیت دونوں پر سمن تقسیم کی جائے گی جس سے پھر اجنبی غلام کی سمن متین ہو جائے گی اور پھر اس کے اپنے غلام کو عقد سے نکال دیا جائے گا تو اس کا غلام دوسرے غلام کے ساتھ مل کر ان کے سامن سمن کا فائدہ حاصل ہوا تو چونکہ ان کے سامن سمن کا فائدہ حاصل ہوا ہے کہ دونوں پر سمن تقسیم کی جس سے میں اجنبی غلام کی سمن نکلائیں تو فائدہ ہوا نا اس فائدے کی وجہ سے ہم نے کہا یہ بھائے جائز ہو گئی ہے بالکل اسی طرح زیر بحث ہمارا مسئلہ ہے وہ اس طرح کہ زیر ہمارے زیر بحث مسئلہ میں اچھا پیچھے غلام والے مسئلے میں فائدہ ہوا ہے ان کے سامن سمن کا تو لہذا وہ بے بظاہر نجاہد لگ رہی تھی پھر بھی فائدہ کی وجہ سے جاہد ہوگی اسی طرح ہمارا زیر بحث مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے زیر بحث مسئلے میں ولایت تصرف کا فائدہ حاصل ہوا ہے یعنی مال مشترہ میں تصرف کا اختیار حاصل ہوا ہے اور بے میں مقصود بھی ولایت تصرف کا حصول ہوتا ہے لہذا یہاں ہمارے مسئلے میں بھی اس فائدہ کے حصول کی وجہ سے بے کے جواز اور انعقاد کا فیصلہ کیا جائے گا الغرز غلام والے مذکورہ مسئلے میں حصول فائدہ کی وجہ سے بے کے جواز کا حکم لگائے گیا ہے اور ہمارا یہ مسئلہ بھی اسی کی نظیر ہے وہ اس طرح کہ مشتری کے ہاتھ میں مال مزاربت تصرف کے حق میں اس مزارب کے لئے مملوک کی طرح تھا مشتری کے ہاتھ میں مال مزاربت جو میرا کپڑا تھا اس کے پاس مال مزاربت تصرف کے حق میں اس مزارب کے لئے مملوک کی طرح تھا یعنی مزارب اس مال میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا تھا اور وہی مال مزاربت تصرف کے حق میں رب المال کے لئے غیر مملوک کی طرح تھا کہ رب المال کو اس مال میں تصرف کا کوئی اختیار نہیں تھا اور اب عقد بے ہو جانے سے حاصل ہوا ہے کہ رب المال کو اس مال مشترہ میں تصرف کا اختیار حاصل ہو گیا ہے لہذا جس طرح اوپر غلام والے مسئلے میں حصول فیدہ کی وجہ سے وہ عقد جائز قرار پایا تھا وہاں تھا ان کے سامن سمن فیدہ اسی طرح یہاں بھی حصول فیدہ وہ ہے ولایت و تصرف اسی طرح یہاں بھی حصول فیدہ کی وجہ سے جغاد عقد کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ولایت تصرف کا فیدہ حاصل ہونا یہ ایک جملہ نا لما فیہی من استفادتی ولایت تصرف ولایت تصرف کا فیدہ حاصل ہونا ولایت تصرف کا فیدہ حاصل ہونے کا مطلب مختصر و آسان الفاظ میں اب یوں سمجھ سکتے ہیں کہ رب المال نے شروع میں جب مضارب کو اپنا مال دے دیا تھا تو اس مال میں رب المال کا تصرف منقطع ہو گیا تھا ایسے تھے نا رب المال تو تصرف نہیں کر سکتا یعنی اس کو اپنے اس مال میں تصرف کا حق باقی نہیں رہا تھا اور اب مضارب سے بذریہ عقد بے وہ مال خرید لینے سے اس مال میں ولایت تصرف کا فیدہ حاصل ہو گیا ہے چونکہ ان اقاد بے فیدہ کے حصول کے لیے ہوتا ہے اور یہاں فیدہ حاصل ہو گیا ہے ولایت تصرف کا لہذا اس حصول فیدہ کی وجہ سے مذکورہ عقد بے کے جواز کا حکم لگایا جائے گا مستفاد من العنایت والبنایت والکفایت والحمد للہ علی ذالک سمجھ گئے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے سب سمجھ گئے ویسے مجھے یہ جگہ کچھ مشکل لگتی تھی اور ممکن ہے آپ کو پہلی نظر میں ہی دیکھتے ہی سمجھ آگئی ہو آپ بھی ماشاءاللہ کوئی کم صاحب علم لوگ ففیہ شبہت العدم وہ بات میں نے پیسے جوڑ دیا تھا لیانا حاذ البیعہ وان قدیہ بجواز ہی اندانا یہ بائے اگرچہ اس بائے کے ہمارے ندی جواز کا فیصلہ کیا گیا ہے وجہ ہم نے بیان کر دی لیکن پھر بھی ففیہ شبہت العدم اس میں عدم جواز کا شبہ ہے عدم جواز کا شبہ کیوں ہے عدم جواز کا شبہ کی وجہ کیا ہے یہ سلیہ ہے کہ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ امام زفر رحمت علیہ اس کے جواز کے قائل ہیں جب وہ جواز کے عدمے وہ عدم جواز کے قائل ہیں ہمارے ندی جواز ہے تو عدم جواز کا شبہ تو ہو گیا نا دوسرا یہ بھی ایک شبہ پایا جا رہا ہے کیونکہ حقیقتا تو مبادلت المال بالمال نہیں پایا جا رہا کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا شبہ کے یار یہ مال دونوں ہی رب المال کے ہیں تو اس میں لہذا جواز کا فیصلہ ہو جانے کے باوجود عدم جواز کا شبہ ضرور ہے شبہ ہو گیا اب اور بھی بتا رہے ہیں اس میں نا ہم نے کہا پھر بھی اس میں عدم جواز کا شبہ ہے اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کیسے عدم جواز کا شبہ بنتا ہے کہتے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ مضارب رب المال کی طرف سے بیع اول میں من وجہ وکیل ہوتا ہے بیع اول میں من وجہ وکیل ہوتا ہے نیچے دیکھو آشہ نمبر نو یہ آشہ نمبر نو من وجہ وکیل ہوتا ہے لینہو یعمل لنفسی ولرب المال کیونکہ وہ اپنے لیے بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور رب المال کے لیے بھی کام کر رہا ہوتا ہے اسی ذرہ اسی وجہ سے ربہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے برخلاف اصلی وکیل کے کیونکہ وہ پورا کا پورا موکل کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے لہذا وہ کل کو کل نفع موکل کا ہوتا ہے کیونکہ جو مدارب ہے وہ بیع اول کے اندر رب المال کی طرف سے من وجن وقیل ہو رہا ہے یعنی جب بیع اول ہوئی تو اس کے اندر من وجن وہ وقیل ہوتا ہے رب المال کی طرف سے من وجن اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا اپنا فائدہ بھی دوسر میں ہے فاعتبرا البیع الثانی عدماً فی حق نصف ربے کیونکہ وہ وقیل ہوتا ہے لہذا بیع الثانی معدوم شمار کی گئی نصف نفع کے حق میں لما فیہ من شبہ تل آدمی عدم جواز کا شبہ ہے فاعتبرا البیع الثانی دوسری بیع مادوم شمار کی گئی دوسری بیع کون سی ہوگی ہاں تو دوسری بیع کون سی ہاں ہاں فاعتبرا البیع الثانی یہ دوسری بیع وہی ہے جو خزائفہ کی میرے ساتھ ہوئی ہے یہ بیع مادوم شمار کی جائے گی فی حق نصف ربے آدھے نفع کے حق میں دیکھو دس روپے کا کپڑا تھا نا اس نے مجھے کزنے کا بیچا ہے پندرہ روپے کا بیچا ہے اور پندرہ روپے میں نس نس کا نفع تھا نا تو آدھا نفع تو میرا حق ہے اور آدھا نفع تو اس کا حق ہے لہذا وہ آدھا نفع جو میرا حق بنتا ہے اس کو ہم یہاں سے منفی کر دیں گے پیچھے والا اڑھائی روپے تو اس کا بنتا ہے نا چونکہ بیع کے عدم جواز کا شبہ ہے اس لئے اگر بیع کو جائز قرار دیا جائے پھر تو ٹھیک ہے پانچ روپے نفع بن رہا ہے جس میں سے اڑھائی روپے میرے ہیں اڑھائی روپے اس کے ہیں اور اگر بیع میں عدم جواز کہا جائے تو پھر جو میرے والے اڑھائی روپے ہیں وہ نکال دینے چاہیے جب میرے والے اڑھائی روپے نکال دیں گے پیچھے ساڑھے بارہ بچے گا اور اس ساڑھے بارہ بیع کے اوپر آگے مرابحتن بیع کرے گا چلیں پھر جو فعتو برالبیع الثانی یعنی رب المال کا مضارب سے جو آپس میں کپڑا خرید کر پھر آگے رب المال کا مضارب کو بیچنا میں نے یہ لکھا ہوتا فعتو برالبیع الثانی یعنی رب المال کا مضارب سے وہ کپڑا خریدنا اس رب المال کے اپنے نصف والے نفع جو کہ اڑھائی روپے بنتا ہے اس کے حق میں یہ مادوم شمار ہوگا یہ بات میں نے بتا دی آپ کو وہ سمجھا گی ہے کیونکہ یہ اڑھائی روپے مادوم شمار ہو جائیں گے پیچھے کدھنے بچیں گے ساڑھے بارہ روپے لہذا یہ اس ساڑھے بارہ روپے کے اندر یعنی مرابحہ کر سکتا ہے چلیں آگے یہ سارا ہم اسی لئے کہا کہ اس میں اب بیع کے عدم جواز کا شبہ تھا اگر ہم سیدھا سیدھا کہہ دیں بیع بالکل ٹھیک ہوئی ہے تو پھر تو پوری بات ہوگی دیس روپے والچیز انہیں پندر روپے کی میں نے خریدی ہے تو میں پندر روپے پر رکھ کر آگے بیع کروں گا جب ہمیں عدم جواز کی کوئی بات ہی نہ ہو بیعی جائد ہے تو پندر روپے پر مرافع کروں گا لیکن چونکہ یہ شک ہو گیا کہ بیعی جائد بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی اور اس میں اڑھائی روپے اس کے تو پکے ہیں میرے اڑھائی روپے شک پڑے چونکہ جو میرا حصے کا نفتہ واپس میرے پاس آ رہا ہے تو اسی صورت میں وہ اڑھائی روپے نکال دیں گے باقی جو ساڑھائی بارہ بچیں گے اس پر وہ بیع کرے گا آگے وَمَنِسْتَرَ جَارِيَةً وَمَنِسْتَرَ جَارِيَةً فَعْوَرَّت ایک آدمی نے باندھی خریدی وہ باندھی اے ورَّت کیا مطلب کانی ہوگی تو وہ خریدنے والا آدمی اس کو مرابحة بیچے گا اور یہ بیان نہیں کرے گا کہ یہ باندھی جو میں نے خریدی تھی کوئی آدمی ایک باندھی لے کر آتا ہے اور وہ باندھی اس کے پاس آ کر کانی ہو جاتی ہے یا مالک اسے وطی کر لیتا ہے اور پھر وہ حالت یہ تھی کہ وہ پہلے ہی سیبا تھی اب اس کو مرابحة بیچے گا لیکن اس کا یہ عیب نہیں بیان کرے گا یعنی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی دیانہ داری کی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے خریدی تھی ایک ہزار پہ کی اس وقت ہی کانی نہیں تھی اس وقت ہی یہ موتوہ نہیں تھی لیکن اب اس کے بعد اس میں یہ نقص آیا ہے میں اس کو بتاؤں تاکہ شبہ خیانہ سے بچ سکوں یعنی ایسا نہیں کرے گا وہ ولا یبین بیان نہیں کرے گا کیوں لینہو لم يحتبس اندہو شیئن کیونکہ اس کے پاس یعنی جس آدمی نے یہ باندھی خرید کر آگے بیچنی ہے اس آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں رکی جس کے مقابلے میں سمن آتا ہو کونسی چیزیں محبوس ہوئی ہیں اس کے آنکھ کا وصف اور وطی ہونے والا وصف لئن الاؤصافہ تابعتن لا یقابلوا سمن کیونکہ اوصاف تابع ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی سمن نہیں ہوتا کیونکہ آنکھ تو باقی ہے نا وہ کانی ہوئی ہے نا تو لہٰذا یہ ایک وصف میں خرابی آئی ہے آم نے پیچھے پڑا ہوئے کہ یہ اوصف ہوتے ہیں کانہ ہو جانا اسی طرح صحیح باسے وطی کرنا یہ بھی وصف میں تبدیلی ہے اور باقرہ سے کرنا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ وصف میں تبدیلی نہیں ہوتی اس کی اصل کی ذات میں فرق جاتا ہے اسی انہوں نے کہا وہاں یہ صحیح بن ولہذا یہ اس کے قول الاؤصاف تابعتن کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اوصاف تابع ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی سمن نہیں ہوتی جب ان کے مقابلے میں الگ سے سمن نہیں ہوتی تو وہ کیوں یہ بتایا کہ اس میں خامی آگئی ہے وہ تو تب بتایا نا کہ جب اس میں کوئی خامی آنے سے سمن میں کمی آتی ہو جبکہ ایسا تو ہوا نہیں یہاں یہی وجہ ہے اگر کسی باندی کی آنکھ وہ مشتری کو سپورد کرنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو سمن میں سے کچھ بھی ساکت نہیں ہوگا پہلے پڑ چکے ہیں جیسے ہم نے کہا جانور کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ بن گیا جانور کے جو عضو ہوتا ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے اور وصف کے بمنزلہ ہوتا ہے اسی طرح ایک آدمی نے باندی خریدی اور باندی مشتری کو سپورد کرنے سے پہلے آنکھ اس کی ضائع ہوگی بلکل پھر بھی سمن کم نہیں ہوگی ہاں البتہ اس کو اختیار مل جائے گا مشتری کو کہ وصف مرغوب فی ختم ہوگی ہے لیکن اس کے مقابلے میں سمن نہیں گرتا اسی طرح منافع بضع اس کے مقابلے میں بھی کوئی سمن نہیں ہوتا چونکہ وہ بھی وصف میں آتا ہے ہمارا مسئلہ اس صورتحال میں ہے جب وطی نے اس باندی میں کوئی عیب کمی نہ پیدا کی ہو اور وہ سیبہ ہوتی ہے امام یوسف سے پہلی صورت میں مر گئے یہ پہلی صورت کون سی تھی باندی کے کانہ ہو جانا اس صورت میں بغیر وضاحت کے نہیں بیچے گا جیسا کہ کوئی چیز یعنی جو چیز اس سے غیب ہوگی فوت ہوگی جیسے آنکھ ہے وہ چیز محبوس ہوگی ہو اس کے فیل کی وجہ سے یعنی جیسا کہ جب غیب ضائع ہونے والی چیز مثلا آنکھ ہے وہ مشتری کے فیل کی وجہ سے محبوس ہوئی ہو کسی آسمانی آفت آسمانی فیل کی وجہ سے محبوس نہیں ہوئی ہو تو اس کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہاں بھی اس کو بیان کرنا ضروری ہوگا اور یہی امام شافی کا قول ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر جیسے کوئی چیز ایک چیز ایسی ہے کہ بندے کے پاس آئی اور اس کے فیل کی وجہ سے اس کی کوئی چیز محبوس ہوگی یعنی خرابی اس میں آگئی تو پھر اس صورت میں اس کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے بیانی اسی طرح جب باندی میں کانے پن کی خرابی آگئی ہے تو اس میں بھی بیان کرنا ضروری ہوگا اچھا آگئے فَأَمَّا اِذَا فَقَعَ عَيْنُ عَيْنَهَا بِنَفْسِهِ بہرک جب اس آدمی نے خود اس کی آنکھ پھوڑ دی اَوْ فَقَعَهَا اَجْنَبِيُنَ یا کسی اجنبی نے آنکھ پھوڑی فَأَخَذَ عَرْشَهَا پھر اس نے اس کا تاوان لے لیا یعنی جیسے آدمی نے باندی خریدی تھی اس آدمی نے خود اپنی باندی کے آنکھ پھوڑی یا اس کا اپنا فیل ہوگی نا وہ جیسے پیچھے وہ بتا رہے تھے کما اِذَا اُحْتُو بِسَ بِفَعَلِی اس کے اپنے فیل سے کچھ ہوا وہاں یہ کہ بتانا پڑتا ہے جو پیچھے تنا من غیری بے کما اِذَا اُحْتُو بِسَ بِفَعَلِی یہ آگے گوئے کہ اُس ہی مسئلہ آ رہا ہے جب ایک آدمی نے باندی کے آنکھ خود پھوڑی یا پھوڑی کسی اور آدمی نے لیکن اس باندی کے مالک نے اس کا تاوان اسے لے لیا لَمْ يَبِحَ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَا اب اس کو مُرَابَحَةً نہیں بیچ سکتا یہاں تک کہ وضاحت کرے کہ باندی کی آنکھ جب میں نے خریدی تھی ایک ہزار پیگی اس وقت اس کی آنکھ ٹھیک تھی بعد میں اس کی آنکھ پھوٹی ہے اب میں آپ کو اس پر بیچنا چاہتا ہوں اب وضاحت کرے گا لَأَنَّهُ الْوَصْفَ سَارَ مَقْصُودًا بِالْإِطْلَافِ کیونکہ یہ وصف اب اطلاف سے مقصود ہو گیا ہے اطلاف کہا ہے اطلاف نہیں کہا ضائع کرنے سے جب اس کو ضائع کر دیا گیا تو اس سے مقصود ہو گیا فَيُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِّنَ ثَمَن لیادہ اس کے مقابلے میں اب سمن کا کچھ نہ کچھ حصہ آئے گا وَقَذَا اِذَا وَطِيَهَا یہی حکم ہوگا کہ مرابحہ تر باندھی کو بغیر وضاحت کیے نہیں بیش سکتا اِذَا وَطِيَا وَحِيَ بِقْرُمْ جب اسے وطی کی اس حال میں کہ یہ باقرہ تھی پیچھے تھا کہ وطی کی اس حال میں کہ وہ پہلے سے ہی صحیح باتھی یعنی اس کے وطی سے اس میں کوئی نقص نہیں آیا اب یہ کہ وطی کی اور یہ باقرہ تھی تو اس صورت میں نقص آگیا عین سے مراد آنکھ نہیں ہے یہاں پیچھے ہوں کہ آنکھ کا مسرح چل رہا ہے عین سے مراد ذات ذات مبی کیونکہ بقارت بقارت یہ ہے اس عین مبی کا ایک جزو ہوتا ہے یقابلوها السمن اس کے سم مقابلے میں سمن آتا ہے وَقَدَ حَسَا حَبَ صَحَابِ فِعِلٍ قَصَدِيًا اور اس نے اس کو محبوس کر لیا ہے ایک قصدی فعل کے ذریعے سے اختیاری فعل کے ذریعے سے محبوس کر لیا ہے جب اختیاری فعل کی وجہ سے کیا ہے تو لہذا اس صورت میں بیان کر کے پھر مرابطن بیعہ کرنی ہوگی بغیر بیان کے مرابطن بیعہ نہیں کر سکتے وَلَوْ اِشْتَرَ ثَوْبًا فَأَصَابَهُ فَرْصُ فَارِسٍ فَأَصَابَهُ فَرْضُ فَارِن اگر کپڑا خریدا اور پھر اس کو چوہے کی کترن پہنچ گئی اللہ اسی ذریعہ میں کہا رہا ہوں فرض چوہے کا کترنا چوہے کا کترنا چوہے کا کترنا اس کو پہنچ گیا لفظی ترمی ہے لیکن بامورت ترمی ہوگا کہ اگر اس نے کپڑا خریدا پھر چوہے نے اس کو کٹ لیا اَوْ حَرْقُ نَارِن یہ آگ کے جلنے کا نشان اس کو لگ گیا یعنی اس پر آگ کے جلنے کا نشان کو لگا ہے تو یہ ایک خامی ہے يَبِئُهُ مُرَابَحَتًا مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لیکن یہ ایسی خامی ہے کہ یہ بیان کیے بغیر اس کو بیچ سکتا ہے وَلَوْ تَكَسَّرَ اگر وہ کپڑا پھٹ گیا تکسرہ کپڑا ٹوٹنا ہوتا ہے لیکن وہ پھٹنا اگر کپڑا پھٹ گیا بِنَشْرِ ہی وَتَعِی ہے یعنی اس کے لپیٹنے کھولنے سے آدمی گاہ کے سامنے کھولتا ہے نا نشر کھولنا ہے تائی لپیٹنا اس کے کھولنے لپیٹنے سے وہ کپڑا اس دران پھٹ گیا لَا يَبِيهُ حَتَّى يُبَيِّنَا اب اس کو بیان نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ اس کو بیچے گا نہیں یہاں تک کہ بیان کر لے اس کی دلیلیں وَالْمَعْنَا مَا بَيَّنَاهُ دلیلیں وہی ہیں جو پیچھے ہم نے بیان کر دی ہاشر میں بھی لکھی ہیں اَمَّا فِي فَرْدِ فَارِن فَلِمَا ذُكِرَ فِي الْأَعْوَرِ کیا لکھا ہوا ہے اَنَّ الْأَوْصَافَ تَابِعَةٌ لَا يُقَابِلُوا سَمَن وہاں جب کپڑا چوہے کی کترن اس کو لگی ہے تو اس رضے میں کپڑے کا وص میں خرابی آئی ہے اور اصاف میں خرابی آنے کچھ نہیں ہوتا اَمَّا فِي حَقِ تَكَسْرِ سَوْبِ اور کپڑے کا جو پھٹنا ہے اس کے لپیٹنے سے فَلِمَا ذُكِرَ فِي فَقْعِ عَنْعِن تو اس کی علت وہ ہوگی جو ہم نے فق العین میں بیان کی ہے کیونکہ اطلاف سے یہ مقصود ہوگی ہے تو اس لئے یہی علت ان کی بیان ہوگی وَمَنِ اسْتَرَ غُلَامًا بِعَلْفِ دِرْحَ مِنْ نَسِیْعَةً ایک آدمی نے غلام خریدا ہزار روپے ادھار کا فَبَاعَهُ بِرَوِحِ مِئَةٍ وَلَمْ يُبَيِّن اس نے اس کو ایک سو روپے نفع کے ساتھ بیچ دیا اور یہ نہیں بیان کیا کہ میں نے ادھار خریدا تھا اس میں فرق ہوتا ہے نا ایک چیز میں نے ہزار پہ کی ادھار خریدی ہے اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں جی ہزار کی تو میری خرید ہے لہٰذا آپ نقد مجھے گیارہ سو دے دی یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا نا کیونکہ میں نے تو ہزار پہ کی ادھار خریدی ہوئی ہے اور ادھار کی وجہ سے چیز مہنگی میرا کرتی ہے اگر میں ادھار نہ خریدتا تو ممکن ہے مجھے وہ آٹھ سو کی چیز ملتی آٹھ سو کی چیز ملتی ہے اب اس نے مجھے ادھار ہزار پہ کی دی ہے تو گویا کہ دو سو روپے کے بدلے میں مجھے ایک اور مبی بھی ملا ہے دو مبی مل گا نا کیسے دو مبی ملے وہی کپڑا جو میں نے اوپر خالد سے لیا ہے وہ ماں نقد لیتا مجھے آٹھ سو کا ملتا اور میں نے وہ ادھار لیا ہے تو مجھے اس نے ہزار کا دیا ہے اوپر دو سو روپے اضافی ہے نا تو دو سو روپے کا تو گویا کہ میرے پاس جو مبی آئے ہیں نا وہ دو آئے ہیں ایک تو آٹھ سو روپے والا نقد ایک دو سو روپے کے بدلے میں ادھار کے عوض میں کیسے مثلا یہی میں اگر اسے نقد خریدتا تو میں کہتا یہ لو ہزار پہ تو وہ مجھے آٹھ سو روپے کا کپڑا اتنا ہی دیتا جتنا میں نے اب لیا ہے اور دو سا کو مجھے اور بھی کچھ کپڑا دیتا اب میں نے وہ جو اور کپڑا لینا تھا وہ لینے کے بجائے ادھار ڈالوا کر اسی میں ہزار ڈالوا دیا تو گویا کہ دو مبی لے کر آئے نا میں اب سمجھنے سے میں ایک بات کو اگر میں نقد لیتا تو مجھے دو کپڑے دیتا نا ایک آٹھ سو کا اور ایک دو سو روپے کا اسی کپڑے کا ایک چتھائی مثلا اگر آٹھ سو کا گز دیا ہے اس نے مجھے نقد تو مجھے ہزار پہ کا سوہ گز دیتا نا وہ سوہ گز دیتا وہ تو اب میں نے اسے ہزار پہ کو ادھار لے لیا اس نے اب بھی مجھے ایک گز دیا ہے تو گویا کہ مبی تو دو ہو گئے ادھار کی وجہ سے دوسرا مجھے مبی نظر نہیں آرہا پیسوں کے لحاظے تو دو مبی ہیں ہزار پہ دے کر آرہا ہوں پیسوں کے لحاظے دو مبی لے کر آرہا ہوں لیکن دیکھنے کے لحاظے وہ ایک ہی ہے ادھار کی وجہ سے وہ ایک ہے یہ بھائی پوچھنے کے کیسے دو ہو گئے مبی دیکھیں میرے عزیز بھائیو ایک کپڑا ہے جو آٹھ سو رپے گز ہے وہ میں ایک دکاندار سے میں لینے کے لئے گیا میں خود بائے ہوں ہم اپنے صورت مسئلہ میں میں ایک دکاندار سے لینے کے لئے گیا اس نے کہا نقد لو تو آٹھ سو رپے کا گز ہے میں نے کہا اب میں نقد لوں تو پھر وہ کہے گا آپ ہزار پہ مجھے دو آپ کو سوہ گز دوں گا سوہ گز بنے گا اوپر دوسو رپے میں سوہ گز دوں گا یعنی ایک کپڑا ایک گز کا ہوگا اور ایک کپڑا چتھائی گز کا ہوگا تو مجھے ہزار رپے میں دو مبی ملنے ہیں اور میں نے اسے کہا یا میں نقد نہیں لے سکتا مجھے ادھار دو اس نے کہا پھر ادھار میں پورا ہزار دو ہزار دینے کے بعد پھر ایک ہی گز دوں گا تو جب اس نے ہزار پہ میں مجھے ادھار کی وجہ سے ایک گز دیئے در حقیقت وہ دو مبی ہیں ایک آٹھ سو رپے کا مبی اور ایک دو سو رپے کا مبی لیکن میں ادھار کی وجہ سے اس کو ایک بظاہر لگا لار ہوں اور آگے جب میں اگلے کو نقد بیچ رہا ہوں تو میں تو اوپر سے دو مبی لائے ہوں اور نقد والے کو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ میں نے کپڑا ہزار کا خرید ہے آپ یہ پورا کپڑا ہزار کا لے لیں حالانکہ نقد میں نے دو آٹھ سو کا لی ہے اور دو سو رپے کا اوپر اور ہی دعفی لیا ہے اور جس کو میں بیچ رہا ہوں اس کو میں پورے ہزار رپے کا ایک ہی مبی بیچ رہا ہوں اور میں حقیقتا ہزار میں دو مبی لے کر آیا ہوں اور اگلے کو میں ایک بیچ رہا ہوں دیا نظری کا تقاضی یہ تھا کہ میں اس کو بتاتا میں بھائی ادھار لائے ہوں تو وہ سمجھ جاتا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ادھار کی وجہ سے مبی زیادہ ملتے ہیں تو گویا کہ زیادہ مبی لائے ہیں اور مجھے نقد بیچ کر کم مبی دے رہا ہے آپ اس بات کو سمجھ گئے اب دیکھیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہے وہ جو مدت اوپر ملتی ہے نا کہ آٹھ سور ہزار رپے میں میں نے کپڑا ایک خریدا ہے لیکن پیسے چھ مہنے بعدوں گا یہ جو چھ مہنے میں نے ڈالے ہیں دراصل چھ مہنے ایک مبی کا عوض ہے وہ جو ایک مجھے ملنا تھا نا چتھائی کپڑا اس کے بدلے میں چھ مہنے مل گئے تو وہ جو مدت ہے یعنی ادھار ہے وہ خود ایک مبی کے مشابہ ہے اب دیکھیں اس نے اس نے بتایا نہیں کہ اظہار خریدا ہے فَعَلِمَ الْمُشْتْرِ مشتری کو پتا چل گیا کہ یار اس نے میرے سے ایسے کیا ہے فَإِن شَعَ رَدَّهُ وَإِن شَعَ قَبِلَ اگر چاہے تو رد کر دے اور اگر چاہے تو اس کو قبول کر لے کیوں؟ لِأَنَّا لِلْعَجَلِ شِبْحًا بِالْمَبِی چونکہ اور چھ مہنے کی مدت تھی مجھے اظہار لے تھا میں نے اس کی مبی کے ساتھ ایک مشابہ تھا ہے گویا کہ وہ بھی ایک الگ سے مبی تھا ایک چتھائی گز کیا یہ دیکھا نہیں جاتا یہ بت بتا رہے ہیں کہ مدت کی مبی کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے اَنَّهُ يُزَادُ فِي سَامَنِ لِأَجْلِ الْعَجَلِ کہ مدت کی وجہ سے لِأَجْلِ الْعَجَلِ مدت کی وجہ سے سمن میں اضافہ کیا جاتا ہے اور حقیقت میں سمن میں اضافہ ہوتا ہے مبی کی وجہ سے یعنی ایک چیزیں لیں گے پیسے ہیتنے ہیں دو چیزیں لیں گے پیسے ہیتنے ہیں سمن میں اضافہ ہوتا ہے مبی کی وجہ سے اور یہاں مدت کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے تو پتہ تلا کہ مدت بھی ایک مبی کے مشابہ ہے وَشُبْحَتُ فِي هَذَا مُلْحَقَتُن بِالْحَقِقَتِ مُرَابحہ کے باب میں شبہ ہے نا کہ وہ اجل جو ہے نا مبی کے مشابہ ہے شبہ اس باب میں ملحق ہوتا ہے حقیقت کے ساتھ فَسَارَكَ أَنَّهُ اشْتَرَاشَئِنِ وہ ایسا ہو گیا گوئے کہ اس نے چیزیں دو خریدی اور ان میں سے ایک مرابحہ تن بیچ دی ان دونوں کی قیمت کے بدلے میں وَالْإِقْدَامُ لَى الْمُرَابَحَتِ يُجِبُ السَّلَامَةً مِسْلِ حَادِ الْخِيَانَةِ مرابحہ پر اقدام کرنا چونکہ میں آگے مرابحہ تن بیچ رہو نا تو میرا اقدام مرابحہ تن ہے مرابحہ پر اقدام کرنا وہ واجب کرتا ہے اس جیسی خیانہ سے بھی سلامتی کو فَإِذَا ظَهَرَتِ یعنی جب یہ خیانہ ظاہر ہوگی يُخَيَّرُكَ مَا فِي الْعَيْبُ تو اس کو اب اختیار دیا جائے گا جیسے کہ عیب کی صورت میں عیب ظاہر ہو جائے تو خیار ملتا ہے یہاں بھی ایسی خیار ملے گا وَإِنِ اسْتَحْلَكَهُ ثُمَّ عَلِيمًا اگر جس آدمی نے کپڑا مجھ سے خریدا ہے اس نے وہ کپڑا ہلاک کر دیا ثُمَّ عَلِيمًا پھر اس کو میری خیانت کا پتہ چلا تھا کہ ادھار تھا اور میں نے ادھار بتایا نہیں لازمہ بی الف ومیت اب اسی کو وہی گیارہ سوکہ ہی لازم ہو جائے گا لِأَنَّ الْعَجَلَ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ ثَمَن کیونکہ مدت کے مقابلے میں الگ سے سمن نہیں ہوتی لہذا وہ جو مدت تھی اس کی وجہ سے مجھ سے اضافی پیسوں کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہاں اگر چیز باقی ہوتی تو یہ اختیار ہوتا چاہے تو چیز واپس کر لے چاہے رکھ لے لیکن اب چیز ضائع ہوگی ہے تو صرف مدت کی اضافی پیسے مجھ سے نہیں لے سکتا